خوض باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم ہزاروں راکھوں کروڑوں ضرور نبی آخر زمان احمد مجتبا ذر محمد مصطفیٰ و طیعت السنہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بالعموم گجرات کی ڈرتی سے طلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو میں اس وقت گجرات سے آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں استاد عقیم عرشد صاحب ان کی چھت پہ موجود ہوں یہ چھت بھی تیسرا سورہ تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد عقیم مرشد صاحب آپ گجرات ان کی چھت سے یہ ان کا تیسرا کبوٹر اور ایک ان کا بچہ بیٹھا ہے وہ گجرات کے کوئی ٹورنمنٹوں میں ایک بچہ بھی جو ہے اس کا مقصود سے نام رکھا گیا تھا وہ اڑایا گیا ہے یہ ان کا ایک کبوٹر ابھی آپ دیکھتے ہیں وہ لینڈنگ پوزیشن پہ ہے اور ابھی جو ہے کبوٹر کی اڑان سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہوا جو ہے تھوڑی سی نجلی سطح پہ ہوا ذرا تیز ہوئی ہے یہ بڑا کھیل گئے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے مزے سے بڑا کھیل گئے یہ کبوٹر بیٹھ رہا ہے نابر باست اندر آپ نہیں کی پوزیشن ہے چاچو والی چھٹی چھوٹی بٹیری یہ دوستو آپ کے سامنے استاد عقیم مرشد آپ گجرات نیچے ان کا اپنا کاروبار کا سرامک کا ان کا کام ہے کاروبار ہے ان کا کارخانہ ہے اور یہ اوپر آپ ان کی چھٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک ان کا کبوٹر میری سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لینڈنگ پوزیشن پہ ہم کوشش کریں گے کوئی فیس بک نے اپنا کریڈیریا بھی چینج کی ہے تو اس وقت ریسے بھی انشاءاللہ شام کو پتا کریں گے کہ کیا صورتحال ہے کیونکہ لنٹھی اور لمبی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں اس صبح میں نے استاد چھوڑی نومی جوڑا ان کی چھت سے ایک ویڈیو بنائی تو وہ ویڈیو جو تھی وہ اس کو آپ نیچے آپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا آپشن دیا گیا اور انہوں نے can you see تو اس کو پلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جوڑا چیوں نے آیا بی بیدیو جوڑا چیوں نے آیا بی بیدیو جوڑا ہماما اچھا بایا ہے اب اب کشم مار دئی ہے اب اب کھرڈیا ہندر تاہی میں دیں نہیں یہ شوٹ ایت آوہ بچہ بھٹک ہوں ہمارے میں ایک بیوان ہے جنہوں کا پتہ ہمارے میں دیکھنے یہ سپس مولی اچھی ہوگی ہے موسیقی ٹھیک ہے، ہوا ہے چکل نیمہ تو دوستو یہ آپ کو اس کبوتر کے اڑنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہوا جو ہے ابھی ذرا نیچتی سٹا پہ بھی تیز ہے کبوتر جس وقت پیچھے چھت سے پیچھے جاتا ہے تو وہاں پھر اس کو اوپر اٹھا لیتی ہے وہ پھر پیچھے سے نیچے ہو کے آتا ہے پھر وہاں اس سے اٹھا لیتی ہے دہر ہے پھر صبح کا ساڑھے پانچ بجے کا اڑا ہوا کبوتر اس کا وزن بھی کم ہوتا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کبوتوں کی ٹریننگ ہواں میں بدلوں بارشوں میں کی ہوئے ہو تو وہ اس موسم میں پھر وہ بیٹھتے بھی ہیں ہمیں کہ پھر ہو چیئے ہوگی ایتھ ہوتا ہاں دیئے نا آج اگدیس ہوتاں توڑ جانی ہے لائٹیں جو تقریبا شام کی ازانیں ہونے والی ہیں اسی طرح دوستو میں سمجھتا ہوں کہ استاد اذر آف یونان اور اسی طرح چوڑی ناظم رندعوہ استاد چوڑی ناظم رندعوہ چوڑی ناظر گونڈل آف رندعوہ کورٹ گجرات ان تینوں کی سرپرستی میں اسی طرح چوڑی ناظر گونڈل کے ساتھ چوڑی بلال رندعوہ بھی ہیں یہ تینوں ازار جو ہیں بڑے زبردست ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی کہ رات کو انہوں نے باقایدہ طور پر جتنی چھتیں ان کی شامل ہوئی تھیں ٹورنمنٹوں میں ان تمام انٹریفیسوں کو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ناظر گونڈل کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے ایک لاکھ روپیہ دیا گیا وہ بھی انہوں نے انعامات میں تقسیم کر دی ہے ماشاءاللہ زبردست یہ دوستو کتنے مجھے بیٹھا ہے بھولو چھے چھتی چھے بچ کر چھتیس منٹ پر یہ کنوہ کبوتر ہے کبوتر ہے چوتھا چوتھا کبوتر چھے بچہ بیٹھا ہے ایک بچہ بیٹھا ہے چھے بچ کے چھتیس 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 چھے بچ کے چھتیس تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ چوتھا کبوتر اس میں ایک بیبی پیجن ہے یہ گجرات کی کچھ ٹورنمنٹوں میں بچہ بھی اڑایا جا رہا ہے اور ان کی چھت سے بھی وہ یہ اس ٹورنمنٹوں میں شامل ہیں اور ایک بچہ انہوں نے اڑایا تیسرا ان کا جو بڑا کبوتر ہے وہ آکے بیٹھا ہے چھے چھتیس پہ باقی کبوتروں کے عوالے سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کبوتر نظر آندھے نہیں کبوتر تو انشاءاللہ دوستو اسی طرح اور انشاءاللہ دوستو انشاءاللہ دوستو